میں نے مشنری کو پوچھا کہ بھئی روزے ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں تیس دن کا جو ایک مین سریم مسلم رکھتا ہے اس طرح کا ہم روزے کیوں نہیں رکھتے ہیں تو وہ مجھے کوٹ کر رہے ہیں سلطان محمد شاہ کا فرمان وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ تین سو پینسٹھ دن ایک مومن کا روزہ ہوتا ہے آکھناک اور کان کا اب میں نے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک میں کلیرلی منچنڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ فہاشی نہ کرے حرام کام نہ کرے سود نہ کھائیں بدنیانتی نہ کریں بدنظری نہ کریں ہر جگہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں بار بار یہ احکامات دیے ہوئے ہیں تو روزہ تو مسلمان کا تین سو پیسٹھ دن کا ہے ہی اور پھر ایڈیشنلی تیس دن کا روزہ بھی رکھنا ہے رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے روزہ تم پر فرض کیا ہے جیسے کہ پہلے کے قوموں پر فرض کیا تھا پہلے جیسے عیسائیوں پر بھی فرض کیا تھا کرسچینلی کرسچنس پر بھی کیا تھا پھر یہ جوئش پر بھی روزہ فرض ہے ہر کسی پر روزہ فرض ہے تو یہ تو بلکل بے وقف بنانے والی بات ہے سلطان محمد شاگی کہ تم تین سو پیسٹھ دن کا آکناک کان کا روزہ ہے ایک مسلمان کا بھی ہوتا ہے آکناک کان کا روزہ تین سو پیسٹھ دن ہی ہوتا ہے اور تیس دن کے روزے بھی ہوتے ہیں تو یہ تو یہ جو اسمائلیز کو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں ایک سگوڑیہ مذہب دے دیا کہ تم یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو جو تکلیف کی چیزیں وہ نہ کرو پھر دوسرا کوئیشن میں نے انتے پوچھا ٹائمینگز کے بارے میں تو وہ ٹائمینگز کے بارے میں کنفیوس تھے ان کو پتا ہی دیتا وہ کہہ رہے ٹائمینگز تو قرآن پاک میں نہیں ہے میں اچھا ہے میں خود ریسرچ کر کے گیا تھا میں نے کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں آپ کو ٹائمز دیئے ہیں کہ کب آپ کو فاسٹ اینڈ کرنا ہے اور کب آپ کو فاسٹ اوپن کرنا ہے یہ ساری چیزوں کے ٹائمینگز ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مشنریوں کی ریسرچ نہیں ہے اس بارے میں وہ کنفیوس کرتے ہیں قرآن میں کان لکھا ہوا یہ تو اچھا ہے کہ میں خود ریسرچ کر کے گیا ہوا تھا تو میں نے اس کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 دے دی تو اس کے بعد اس کے بعد کوئی حانسر نہیں تھا میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ یہ جو ہے یہ جو مذہب جو ہے جو آخانیت ہے وہ مس گائیڈ کر رہا ہے مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کا نام یوز کر رہا ہے اور یہ مذہب اسلام نہیں ہے یہ اسلام کا فرقہ نہیں ہے جائے اسلام کے فرقے میں توحید کا کونسپٹ نہ ہو روزے کا کونسپٹ نہ ہو نماز کا کونسپٹ نہ ہو آخرت کا کونسپٹ نہ ہو کیونکہ آخرت یہاں ہی انکارنیشن کی طرح سلطان محمدشاہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسان جو ہے وہ واپس بدل بدل کے آئے گا ہے دنیا میں پھر نبو اور یہ اپنا حج کا کونسپٹ نہ ہو تو وہ اسلام کا فرقہ کیسے ہو سکتا ہے پھر جب آخانیوں سے کوئی بات کرو تو شروع ہو جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام ارے بھائی آغا خان کی بات کرو نا جو ہم تم سے کوئیسن پوچھ رہے ہیں جو ہم کو ہمارے کوئیسن ہے اس کا جواب دو مشنری صاحبان خلیل ڈاکٹر خلیل اندانی ہو گئے کمان الدین مشنری ہے زرینہ کمان الدین ہے ان کے اتنے سارے فالوز ہیں ایڈون نو وہ کیوں لوگوں کو مزگائیڈ کرتے ہیں ایڈوکیٹر ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے صرف پیسی کی وجہ سے چند رکھوں کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو بھولے بھالے اسمائنیوں کی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت آئے میں نے مشنری صاحب کو بتایا کہ سورہ البقرہ کی تئیس فے رکو میں رمضان کی اہمیت کا بیان ہے گریجویلی جو رمضان میں روزے کا حکم ہے اس کا بیان ہے رمضان میں روزے کب کھولنے ہیں اور کب بند کرنے ہیں اس کا بیان ہے میں نے ان کو ایڈوکیٹ کیا کہ آپ سورہ البقرہ کی تئیس فے رکو کو پڑھیں اس میں حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ روزے رکھیں تو ہم آگا خانی کیوں نہیں رکھتے ہیں اس چیز سے کیوں دور رکھا ہے مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے جب وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں جو سورہ البقرہ کی تئیس فے رکو تک کی کوئی بھی پیروی نہیں کرتے اور سوال کرتے ہیں کہ روزے کہاں فرض کیے ہیں اور ہم کیوں رکھیں یہ تو بالکل ہی ایک ہلا دینے والی بات ہے میری اسمائری بھائی بہنوں سے یہ ترخواست ہے یہ اپیل ہے کہ وہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی تو کیا کریم آغا خان صاحب کے پاس یہ گنجائش موجود ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں اتنی ترمیم کر دیں کہ روزہ، زکاة، حج، نماز ہر ایک کا معنی مفہوم سر سے لے کر پیر تک بدل دیں اوپر تلے نیچے کر دیں کیا یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تو اور اور کس کے پاس ہو سکتا ہے اختیار یہ آپ سوچیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدارت دے گا اور انشاءاللہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مدددار ہوگا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کی عذاب سے خوف آتا ہے مجھے بڑے سخت دن کی عذاب